اسلام علیکم محترم ناظرین اس خبر کے باہر آتے ہی کیسے ریاست مخالف مہم شروع کی گئی اور اس میں کون سے بین الاقوامی اناثر شامل تھے ذرا رکی تفصیل سے بتاتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس خبر کے بعد اس کو پھیلائیا کس نے اور پھیلانے والے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس خبر کے باہر نکلنے کے بعد اس پہ دی انڈیپنڈنٹ نامی جریدے میں مشہور پاکستان مخالف صحافی ڈیویڈ روز نے اس حملہ کو اصل قرار دیتے ہوئے اس کا الزام آئی ایس آئی پر دھر دیا ڈوڈ روز نامی یہ صحافی پی ٹی آئی کا لادلہ ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان کی حمایت کرنے والی یہودی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے خان کے دور حکومت میں اس صحافی کو بھی باقی طوائفوں کی طرح وزیر آزم ہاؤس کے دورے کروائے گئے یہ صحافی اپنے جھوٹوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے گوگل کر کے دیکھ لیں اب آتے ہیں اس خبر کی حقیقت کی طرف یہ ایک ایسا تیزاب کا حملہ تھا جس میں شہزاد اکبر کے منح پر تیزاب ڈالا گیا لیکن اس کا منح بلکل محفوظ رہا لیکن اس کی اینک ایسے ٹوٹ گئی جیسے اس پہ کسی نے کوئی بھاری چیز ماری ہو جب کسی پر تیزاب سے حملہ ہوتا ہے اور اس کا جسم جل جاتا ہے تو اس پہ کھلی پٹی کی جاتی ہے لیکن حیران کن طور پہ شہزاد اکبر نے اپنے بازو پہ ایسی پٹی لپیٹ لی جیسے اس کی کسی ہڈی کا اجور کا مسئلہ ہو گیا ہو اور پٹی بھی شاید اس نے کسی دیسی پہلوان سے کروائی ہے دوستو یہ دراما تحریک انصاف کی ریاست مخالف مہین کا ایک حصہ ہے جس میں عالمی یہودی اسٹیبلشمنٹ بھی مکمل ساتھ دے رہی ہے اور اس قسم کے دراموں کا مقصد پاکستانی ریاست اور اداروں کے خلاف پرپیگنڈا اور عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے قائم کرنا ہے لیکن اپنے گھبرانا نہیں ہے ان فسادیوں کو ان کے ہر ڈراما کا منتور جواب ملے گا اس ویڈیو کو شیئر کر کے مطب دشمنوں اسلام دشمنوں کو بے نقاب کر کے اپنا فرض نبھائیں شکریہ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی ویڈیو اٹھی لگے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کی دیئے گا مزید دلکش کہانی کے لیے ہمارے چینل فیکٹ فوکس کے ساتھ جڑے رہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ